نمسکار آپ سن رہے ہیں ڈا بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو آج کہانی راجش کھننا کی فلم دشمن کی جس کا نردیشن دلال گوہا نے کیا تھا اور یہ فلم ورنز زنہ کے اپنیاز پر آدھاری تھے فلم میں راجش کھننا لیڈ رول میں ہیں اور اس فلم میں راجش کھننا کو ان کے کردار کے لیے سروسریشت ابینیتہ کے فلم فیر کے لیے نامنکت بھی کیا گیا تھا فلم مینہ کماری ممتاز رحمان اسیت سین اور لیڑا مشرہ جیسے باقی کلاکار بھی ہیں کہانی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے سرجیت سنگھ جو ٹرک چلا کر اپنی جیون کی گاڑی کو بھی چلا رہا ہے وہ جلدباجی میں رہتا اور اکثر شراب پی کر گاڑی چلاتا ہے ایک رات ویشیا چمیلی بھائی کے پاس رکھتا ہے اور اس کے ساتھ رات بتاتا ہے اور پھر اگلی صبح دیر سے اٹھتا ہے وہ باہر نکلتا اور گھنے کوہرے میں تیج رفتار سے ٹرک کو چلاتا ہے اور وہ رامدین نام کے کسان کی حتیہ کر دیتا ہے ایکسیڈنٹ میں لیکن بھاگنے کے افسر کے باوجود وہ نتیجوں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے پولس گرفتار کرتی ہے اور عدالت میں پیشی ہوتی ہے سرجیت نیادھیش سے اپنا اپراد سویکار کرتا ہے جو بدلے میں جانتا ہے کہ اسے سرجیت کو دو سال کے لیے جیل بھیج دینا چاہیے لیکن رامدین کے پریوار کی دردشہ دیکھ کر اس کی جو انترنہیت مانتہ نکل آتی ہے کہ کاراواز پیڑت یا اپرادی دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے نیادھیش رامدین کے پریوار کے ساتھ رہنے اور ان کی وطیئے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سرجیت کو بھیج دیتے ہیں سرجیت کو پولس سرکشہ کے تحت اپنے نئے جیل یعنی کہ اس گاؤں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر وہ پریوار رہتا ہے جس کے مکھیاک کی حتیہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں سرجیت سے ہوئی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات شطرطہ پورن گراملوں سے ہوتی ہے رامدین کا پریوار اس کی اپستتی سے نفرت کرتا ہے اسے دشمن کہتا ہے سرجیت یعنی کہ راجش خنہ پہلی رات کو ہی بھاگنے کا پریاس کرتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے چونکہ بارڈر ایریا پر پولس تینات ہے دھیرے دھیرے بھاگے کے اس موڑ کو وہ مان لیتا ہے کہ رامدین کے پریوار کی کبھی نہ ماف کرنے والی آنکھوں کے نیچے اسے رہنا ہی ہے سمی کے ساتھ وہ ایمانداری سے پریوار اور اس کے حیطوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی بیچ وہ فول مطی یعنی کہ ممتاز سے ملتا ہے اور ایک دوسرے کو وہ دونوں پسند کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ پہلے کے شطرطہ پورن گراملوں کے بیچ مدر بن جاتا ہے وہ اس تھانی زمیدار کے چنگل سے پریوار کی زمین کو بچاتا ہے اور کڑی محنت کرتا ہے کئی بادھاؤں کو پار کرتے ہوئے سرجید کملا کی شادی اس کے بچپن کے پریمی سے بھی کروا پاتا ہے ادھار پولس اور نیادھیش کی مدد سے وہ زمیدار کے پریوار کی زمین کو ضبط کرنے کے کئی پریاسوں کو وفل کرنے میں بھی کامیاب ہوتا ہے وہ باقی گراملوں کی بھی مدد کرتا ہے جنہوں نے اسی زمیندار کے ساتھ اپنی زمین کو گریوی رکھی ہے خالہ کی مالتی یعنی کی مینہ کماری اس فلم میں مالتی کے کردار میں ہیں جو رامدین کی ودھوہ ہے جس کا ایکسیڈنٹ ٹرک ڈرائیور سرجید یعنی کی راجش کھنہ نے کیا ہے مالتی سرجید کو اس کے پتی کو مارنے کے لیے معاف نہیں کر پا رہی جبکہ سب لوگ خوش ہیں پریوار بھی گاؤں بھی سرجید کو فولمتی کے نشے میں چور دادا کی آقسمک موت کے لیے گرفتار کیے جانے پر حالات بدلتے ہیں اور فلم یہاں سے تھوڑا آگی بڑھتی ہے اسی سمجھ زمیدار سرجید اور نگرامینوں دوارہ اکپادت فصل کو آگ لگا دیتا ہے اور فولمتی کا اپرہن کر لیتا ہے مالتی جو زمیدار کے یہاں کام کر رہی تھی اس کے کوکرموں کی گواہ بن جاتی ہے اور آخر کار اسے اپنی غلطی کا حساس ہوتا ہے فولمتی کو بچانے میں سکشم ہوتی ہے لیکن اسے زمیدار پکڑ لیتا ہے اور اسی بیچ سرجید وہاں سے بچ نکلتا ہے اور فولمتی کی مدد سے مالتی کو بچاتا ہے اور بعد میں پھر زمیدار کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے رامدین کا پریوار آخر کار سرجید کو اپنے میں سے ایک کے روپ میں سویکار کر لیتا ہے اور فولمتی سے اس کی شادی ہوتی ہے آخری مورد میں حالانکہ اس کے دو سال کی جو سجا ہے وہ پوری ہونے پر پولیس اسے واپس شہر لے جانے کے لیے پہنچتی ہے وہ جج سے ونتی کرتا ہے کہ اسے آجیون کار آواز کی سجا سنا دی جائے اور جج مسکرا دیتے ہیں وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کا جو پریوگ تھا جو یہ انوکھی سجا تھی اسے اس پریوگ میں وہ کامیاب رہے فلم کا جو ایک دریکے سے سٹوری آئیڈیا تھا جو کہانی تھی یہ تو دلچسپ تھی ہی لیکن اس کے گیت بہت غزب کے تھے چاہے وہ کشور کمار کی آواز میں گایا وعدہ تیرا وعدہ ہو یا پھر لطمانگیشکر کا پیسہ فین کو تماشا دیکھو یہ سبھی گیت یا میں نے دیکھا تُو نے دیکھا لطمانگیشکر اور کشور کمار کا جو ہے یہ سبھی گیت زبردست تھے اور اس فلم کو راجش خننا جو اس کے لیڈ رول میں تھے فلم فیر پرسکار کے لیے انہیں نامت بھی کیا گیا تھا کہانی آپ کو کیسے لگی کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی